اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں یہ جو توہید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر دیجئے سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا اِنِ حُکْمُ اِلَّا لِلَّا اَمَرَا اللَّهَ تَابُنُ اِلَّا يَا ذَلِقَتِ اِنُ الْتَيِّرِ سورہ ابن اسرائیل کی آخری آیت میں آیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقُ الْفِرْبِلْ آدشاہت میں اس کا کوئی شریک یہاں فرمایا وَلَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِ جِرْ اَحَدَا وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لئے تیار دیں وَتْلِمَا اُعِيَا الْاَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّ اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف محی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر نئے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شرین اس میں آپ کے لئے سہارا چاہے بہت سر دریعہ کیا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کی جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے تلاوت کرتے رہا کیجئے اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَرْدًا اور اس کے سوا آپ کو کئی کوئی پناہ نہیں ملے گئے پناہ دنے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں جیسے سختی کتنی بھی ہے یہی ہے برداشت کیجئے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریجئے اور کر کے سناتے رہی اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہے ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی وہ اللہ کے نامت میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کوترے افرمندہ نواز میں اور اپنے آپ کو روکے رکھئے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکاتے ہیں صبح و شام یہ اگر کہ غربہ میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابنیوں میں مکتوم ہیں یہ نامینہ ہیں یہ عبداللہ فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ امار ہیں اور یہ اسی طریقے خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ یہ ہیں آپ ان کو کیونکہ اس دفاقت کو ضریبت سمجھیں اور دیکھئے آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے کہیں آپ کے نگاہ ادھر نہ جائے جہاں غیبائش ہے عرائش ہے دنیا کی چمک گمک ہے دولت ہے آپ ولی بن مغیرہ کی طرف کے متوجہ ہو اور عبداللہ ابنیوں میں مکتوم کی جائیت یہ بلکل وہی بات ہے جو اکسر احیر میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا تَمُدْ جَنَّا اِنَيْكَ اِلَا مَا مَتْتَانَا بِهِ اَزْمَادَ مِنُوْ جَعْتَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساتھ و سامان جمک گمک اس کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھے وَلَا تَعْتُ عَنَا تَعْهُمْ آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر جنہیں در انداز کرتے ان لوگوں کی طرح نہ متوجہ ہو جائیں سرد و زینت الحیات الدنیا تو کیا آپ کی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ دمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کے نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو بہت کچھ کی اہمیت ہے وَلَا تَعْتَعِ مَنَا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا اور بَتْ بَات مانئے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَتَبَا حَوَا ہو اور جو اپنی خواہش دستی پیروی کر رہا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدائی سے بہت ادھر ذرف ہو گیا ہے وَتْلُمَا عَوِيَّ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّرَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ بِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاسْبِرْ رَفْسَكَ مَعَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهُهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا تُطِعْ مَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ وَانْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا فَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَافَ الْيُومٍ وَمَنْ شَافَ الْيَقْفُرُ إِنَّا عَتِدْنَا لِصْعَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا فَلَا تُطِعُ الْحَيَا فَلَا تُطِعُ الْحَيَا موسیقی موسیقی موسیقی